دائش جیسے دہشتگرد گروپ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں جو مسلمانوں کی آزادی اور انسانوں کی آزادی عورتوں اور بچوں کی حریت کو سلب کر لیتے ہیں وہ کون ہے جو دنیا میں آزادی کے نام پر ریجیم چینج کے نام پر جمہوریت کے نام پر ظلم بکھیر رہا ہے وہ کون ہے جو افغانستان کے اندر جس کے اندر ڈیزی گیٹر بومز گرا کر تورا بورا کو میدانوں میں کنورٹ کر دیا وہ کون ہے اب یہ وہ بات ہے جو کیونکہ ان کے دلوں میں یہ گھمن تھا یہ تکبر تھا اور یہ جیلسی تھی اس لیے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے فی قلوبہ مرض انہوں نے مرض پالا ہوا تھا اپنے دل میں بیماری پالی ہوئی تھی اپنے دل میں کے اندر وہ چیز رکھی ہوئی تھی جس کو اللہ تعالی نے جا بجا اس جیلسی سے اور اس طرح کے جو جذبات ہیں گھمند اور تکبر اس سے اللہ تعالی نے جا بجا منع کیا انہوں نے اپنے دلوں میں وہ مرض رکھا ہوا تھا فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ عَرَزَا لہٰذا اللہ تعالی نے ان کے مرض کو بڑھا دیا یہی معاملہ مسلمانوں کا بھی ہے تمام انسانوں کا ہے کہ جب کسی بھی انسان کے سامنے کوئی حق بات رکھتی جاتی ہے اب وہ حق کے سامنے اللہ کی اس کلام کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوہ کرنے کے بجائے اگر دل میں کوئی کجی رکھے اس کے بارے میں کوئی برا خیال رکھے یا اپنی نیت کو ڈول سائیڈڈ کرے کہ کچھ مجھے اپنا فائدہ بھی حاصل ہو جائے کچھ مجھے کوئی بات مانو کچھ نہ بھی مانو وہ اپنے طور پر مطلب نکالنے کی کوشش کرے یا اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے یا اللہ کی آیات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے تو اس کیس میں جب کوتاہی ہوتی ہے جب دل کے اندر مرض ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس مرض کو بڑھا دیتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیونکہ مرض ہے انہوں نے اپنے دلوں کے اندر بیماری چھپائی ہوئی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو بڑھا دیا ہے اسی طرح جب کسی بھی معاملے میں حق بات انسان کے سامنے آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو پوری طرح سرنگو کرنے کے بجائے اگر کوئی بندہ زد کا رستہ اختیار کرے آئیں بائیں شائن کرے یا اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرض کو بڑھا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ گمراہی تک پہن جاتا ہے اور پھر سمم بکمن عمیون والی صورتحال ہو جاتی ہے جو آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر اٹھارہ میں بتایا ہے کہ سمم بکمن عمیون فهم لا یرجعون پھر انسان کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ گونگا بہرہ اور اندھا ہو جاتا ہے بہرہ گونگا اور اندھا ہو جاتا ہے فهم لا یرجعون تو اس کے اندر لوٹ کر آنے کی بھی صلاحیت نہیں رہتی سورة الفاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اہدین السرات المستقیم اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میں اپنے بندے کو وہ ضرور دوں گا کہ جو وہ مانگ رہا ہے یعنی کہ ہدایت کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا اسی طرح آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوُ فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ ہم یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم قرآن کو آج کے کرنٹ کانٹیکسٹ میں پڑھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ قرآن ایک زندہ جعویت کتاب ہے ہر دور میں یہ اسی طرح اپلیکیبل ہے کہ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپلیکیبل تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معاملہ تو منافقین کا تھا مشرقین کا تھا آج کے دور میں یہ معاملہ کس کا ہے وہ کون ہے جو دنیا میں جمہوریت کے کارڈ بانٹ رہا ہے وہ کون ہے جو دنیا کے اندر جمہوریت آسمان سے بموں کی صورت میں برسا رہا ہے وہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اہلِ عراق کو ظلم سے بچانا تھا ہم نے کیمیکل ویپنز کو ختم کرنا تھا میڈل ایسٹ کو تباہی سے بچانا تھا اور انہوں نے پیچھے وہ عراق چھوڑا کہ جہاں پر بچے بھوکے مر رہے ہیں وہ عراق چھوڑا کہ جہاں پر عورتوں اور بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں وہ عراق چھوڑا کہ جہاں پر فوٹیجز آتی ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو وہاں پر بلڈنگوں میں بند کر کے زندہ جلا دیا گیا وہ کون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو اصلاح کرنے کے لیے لیبیا میں جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک ڈکٹیٹر کی حکومت ہے اس ڈکٹیٹر کو ہم مار بھگائیں گے اور وہاں کے لوگوں کو آزاد کریں گے وہاں سے اور پھر وہاں پیچھے وہ لیبیا چھوڑتا ہے کہ جہاں پر دائش جیسے دہشتگرد گروپ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں جو مسلمانوں کی آزادی اور انسانوں کی آزادی عورتوں اور بچوں کی حریت کو سلب کر لیتے ہیں وہ کون ہے جو دنیا میں آزادی کے نام پر ریجیم چینج کے نام پر جمہوریت کے نام پر ظلم بکھیر رہا ہے وہ کون ہے جو افغانستان کے اندر جس کے اندر ڈیزی گیٹر بومز گرا کر تورا بورا کو میدانوں میں کنورٹ کر دیا وہ کون ہے مجھے اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ وہی ہے جو اس وقت مسلمانوں کا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین پر ظلم نہ کرو بم نہ برساؤ اپنے ویپنز اور اسلحہ بیچنے کے لیے معصوم عورتوں اور بچوں کا قتل عام مت کرو تیل کے کوئیں حاصل کرنے کے لیے جھوٹے الزام لگا کر ملکوں کی آزادی سلب نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسلحہ کر رہے ہیں حالانکہ حالانکہ وہ لوگ اسلحہ کرنے والے نہیں ہوتے وہ لوگ کون ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے تی کہ ہم تو ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ڈیسیو کر رہے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اصل میں وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے إِلَّا أَنفُسَهُمْ سوائے اپنے آپ کے وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن اس چیز کا ان کو شعور نہیں ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس دنیا کی تھوڑی سی دنیا کی ہم فائدہ حاصل کر لیں گے عورتوں بچوں کو مار لیں گے معصوموں کے اوپر ظلم کر لیں گے میزائل برسا لیں گے دنیا کا فائدہ ہو جائے گا دنیا میں ہمیں مال و دولت مل جائے گی دنیا میں ہماری حقوبتیں طول پکڑ لیں گی لیکن وَمَا يَشْعُرُونَ انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جب اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے وہاں پہ ہر انسان اپنے عمال کے ساتھ پیش ہوگا اور پھر ان سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا وہ سورة الیاسین میں اللہ تعالی نے فرمایا اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ عَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ اس دن ان کے موہوں پر ان کی زبانوں پر مورے لگا دی جائیں گے تالے لگا دی جائیں گے وَتُكَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ عَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ اور ان سے ہمارا ان کے جسم ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے ان کے جسم گوائی دے گا کہ وہ کیا کام کرتے رہے ہیں زبانیں اس دن بند ہوں گی اور ان کے اجسام ان کے ہاتھ ان کے جسم کے حصے گوائی دیں گے کہ اے اللہ یہ وہ ظالم تھا کہ جو اپنے اس ہاتھ سے یہ لکھتا رہا یہ قانون سادر کرتا رہا ظلم کا حکم دیتا رہا کہ معصوموں کو مار دو بے گناہ کو قتل کر دو اپنے فائدے کے لیے یہ غریب کی روٹی چھین تا رہا مسکین کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بجائے ان کے اوپر ظلم کرتا رہا یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے حکم دیا کہ ہیروشیما نگو ساکی کے اوپر بم برسا دو یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے دستخط کیے کہ پروکسی وارڈز کے ذریعے سے پاکستان میں افغانستان میں مسلمان ممالک کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دو پھر حکم دیا جائے گا پھر وہ ہاتھ اور اجسام ان کے گوائیاں دیں گے کہ کیسے انہوں نے معصوموں کے اوپر ظلم کیا اور کیسے وہ اپنے تہیں بڑے شیر بنے پھرتے تھے بڑے حمد والے بنے پھرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑا دھوکہ دے دیا ہے اللہ کو نعوذ باللہ منزالک وما یختاؤنا الا انفس ہم وما یشعرون حالانکہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں